صوبہ پنجاب میں منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس کی کاروائیاں جاری آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر کریک ڈاؤن میں تیزی راول پنڈی کے علاقہ پیر ودھائی میں پولیس وین پر فائرنگ کا معاملہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعے کا نوٹس لے لیا سبق یاد نہ کرنے والے طالب علم پر تشدد کرنے کا معاملہ گارڈن ٹاؤن لاہور پولیس نے استاد مفتی نوید کو گرفتار کر لیا اور ملتان پولیس نے چوبیس گھنٹوں میں اگوا شدہ شخص کو بازیاب کروا لیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالید نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر صوبہ پنجاب میں منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس کی کاروائیاں جاری آجی پنجاب راو سردال علی خان کی ہدایت پر کریک ڈان میں تیزی تعلیمی اداروں اور ہوسٹلز میں منشیات کے استعمال اور فروخت کی روک تھام اور مکرو دندے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائیاں جاری ہیں روان ہفتے کے دوران صوبے کے تمام ازلاع میں منشیات کی سپلائی چین میں ملوث اسمگلرز اور ڈیلرز کے خلاف ایک ہزار چار سو پندرہ مقدمات درج کیے گئے اس مکرو دندے میں ملوث ایک ہزار چار سو سنتالیس منشیات فروشوں سمگلرز اور مجرمان کو گرفتار کیا گیا روان سال منشیات فروشوں کے خلاف چھالیس ہزار پانچ سو پانچ مقدمات درج اور سنتالیس ہزار چار سو چرانوے ملزمان کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب راؤسر دار علی خان سے انجمن تاجران شاہ عالم مارکٹ یونین کے بارہ رکنی وفت کی سنٹرل پولیس آفس میں ملاقات دورانے ملاقات انجمن تاجران یونین کے ممبران اور کاروباری شخصیات نے آئی جی پنجاب کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا آئی جی پنجاب نے تاجر برادری کو درپیش مسائل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات یقینی بنانے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ میرے دفتر کے دروازے تاجر برادری کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں تاجروں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہوں گا تمام آر پی اوز ڈی پی اوز اپنے ازلام تاجران تنظیموں کے مسائل براہ راست خود سنیں اگر کسی جگہ کاروباری شخص یا تاجر کو حراسہ کرنی کی شکایت آئی تو بلا تخیر سخت ایکشن لیا جائے گا سی سی پی او لاہور شہر کی تاجر تنظیموں کے ساتھ باقاعدگی سے میٹنگ کرتے ہوئے انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کریں شہر کی بڑی مارکٹوں میں سیکیورٹی اور ٹریفک منیجمنٹ کے امور کو محصر سپرویجن سے بہتر بنایا جائے کاروباری سرگرمیوں سے وابستہ افراد قیمتی اساسہ ہیں جنہیں پر امن ماحول فراہم کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے راولپنڈی کے علاقہ پیر بدھائی میں پولیس وین پر فائرنگ کا معاملہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعی کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آر پیو راولپنڈی سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی انہوں نے فائرنگ کے نتیجے میں پولیس کانسٹیبل خورم شہزاد کے شہید ہونے پر گہرے دھکہ اظہار کیا اور زخمی اہلکاروں کو فوری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ دورانے ڈیوٹی شہید ہونے والے خورم شہزاد کا خون رائے گا نہیں جائے گا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر سرچ آپریشن کیا جائے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا دلائے جائے گی سبق یاد نہ کرنے والے طالب علم پر تشدد کرنے کا معاملہ گارڈن ٹاؤن لاہور پولیس نے استاد مفتی نوید کو گرفتار کر لیا لاہور پولیس نے سبق یاد نہ کرنے پر طالب علم پر تشدد کرنے والے استاد مفتی نوید کو گارڈن ٹاؤن سے گرفتار کر لیا ہے بچے سائم عصار کے والد نے تھانے میں درخواست دی تھی بچے کے والد کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے اور اساتذہ بھی اس بات سے آگاہ ہیں ایس ایچو گارڈن ٹاؤن عمران انوار کے مطابق متاثرہ بچے کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی خلاف کاروائیاں جاری خطرناک حد تک مظہر صیت بننے والی تین سو گیارہ کمرشل گاڑیوں کو تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی خلاف کاروائیاں تیز کر دی سٹیو لاہور منتظر مہدی کے مطابق دھوان چھوڑنے والی چھتیس ہزار سات سو ستتر گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ان کا کہنا تھا کہ کاروائی کے ساتھ ساتھ اگاہی مہم بھی کی جا رہی ہے گاڑیوں سے نکلنے والا مظہر سے دھوان سموک کا باعث بن رہا ہے احتیاطی تدابیر اپنانے سے سموک کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے تھانہ ساتھ کا بات پولیس کی اہم کامیابی خاتون کے ساتھ مل کر اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا دوسرا ملزم آلہ آئے قتل سمیت گرفتار ملزم قاسم مقتول کی والدہ کا آشنا تھا ملزم نے چند روز قبل اپنے آشناک قاسم خان کے ساتھ مل کر معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کر کے اپنے بیٹے ساتھ کو قتل کروا دیا تھا واقعہ کا مقدمہ مقتول کے ستیلی بہن کی مدیت میں چند روز قبل تھانہ ساتھ کا بات میں درج کیا گیا تھا ایسے چو کے مطابق ملزم کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعہ سزا دلوائے جائے گی ملتان پولیس نے چوبیس گھنٹوں میں اگواہ شدہ شخص کو بازیاب کروا لیا سٹی پولیس آفیسر ملتان خورم شہزاد حیدر نے وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا جس پر تھانہ گلگشت کے علاقہ لودی کالونی سے تاوان کی گھر سے اگواہ ہونے والا انیس سالہ غزنفر عباس کو ملتان پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے اندر بازیاب کروا لیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجے